یوکرین روس کے بیچ جاری جنگ کو 84 دن بیٹھ گئے ہیں لیکن اب تک نہ تو روس یوکرین پر قبضہ کر پایا ہے نہ ہی یوکرین نے گھٹنے ٹے کے ہیں یہی استطیق جنگ میں سب سے بھائیوہ ہے کیونکہ اب عدعوت کے سرے پر کھڑے دونوں دیشوں میں سے کسی کی بھی رننیتی میں بڑا بدلاو ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ یہی بدلاو جنگ کا بھوشت ہے کر دے حالانکہ روسی فورس یوکرین پر حاوی ہے اسی لئے روس کی طرف ایسے سنکیت مل رہے ہیں لیکن یوکرین کی طرف سے ملے سنکیت یہ بتا رہے ہیں کہ جلد ہی کچھ بڑا ہونے والا ہے کیا ہے وہ سنکیت اور کیا ہے بھوشتے کی رننیتی دیکھئے اس رپورٹ جنگ کا چورہ سی و دن بدل گیا وار سین رننیتی میں بدلاو اب نشانے پاروز ایک طرف جنگ میں ماہر روسی سینہ کے جوان بارود برسا رہے ہیں تو دوسری طرف دہشت کا پریائے بنے چیچن لڑا کے کہہ ڈھا رہے ہیں لیکن قریب قریب پوری طرح سے تباہ ہو چکے یوکرین میں ابھی بہت جانبا کی ہے جیسے جیسے رننیتی میں بدلاو کی تصویر ساپ ہو رہی ہے ویسے ویسے یوکرین کی تیاری بھی دکھنے لگی ہے اور اس بار کی تیاری سے پشلی تیاریوں میں فرق یہ ہے کہ جو یوکرین روسی حملوں سے بچاپ کے لیے ڈیفنسیو موڈ میں تھا وہ اب آکرامک ہوتا جا رہا ہے جو یوکرین پہلے ٹارگٹ بن رہا تھا وہی یوکرین اب روس کو ٹارگٹ بنانے کے لیے اتاولہ ہوا جا رہا ہے تو کیا یوکرین روس کے بیچ جاری جنگ اب اس موڈ پر پہنچ چکی ہے جو کلپنا سے پارے ہیں کیا یوکرین اتنا سکشم ہے کہ روس کے خلاف ایکشن لے سکیں کیا یوکرین کی نئی سٹریٹیجی سودیشی تینک ٹینکس نے بنائی ہے یا پھر اس سٹریٹیجی میں امریکہ نیٹو اور پشمی دیشوں کا یوگدان ہے سوال کئی ہیں لیکن ان تمام سوالوں کے جواب یوکرین کی راشپتی والدومیر زلنسکی کے سلحاکار نے اشاروں اشاروں میں دیئے ہیں ہم آپ کو ان سبھی اشاروں کے بارے میں بھی بتائیں گے لیکن پہلے بیان کا مطلب سمجھئے زلنسکی کے سلحاکار اولیکسی ایرسٹووچ کی مطابق یوکرینی سینہ کی روس کے اندرونی علاقوں پر سیدھے حملے کی یوشنہ نہیں ہے لیکن ان کی طاقت ختم ہو رہی ہے روسی سینہ کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جلد یا آباد میں لیکن انہیں جواب ملے گا ہی ملے گا کیونکہ ان کی کئی ٹکڑیوں میں صرف 20 فیصدی سینک بچے ہیں جنہیں ہمارے سینک مات دے سکتے ہیں اس لئے روس کے سیمہ برتی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو آشر نہیں ہونا چاہیے یا دی ان کے علاقے میں کوئی عجیب چمتکار ہونے لگے اس بیان کا پہلا اور سیدھا مطلب یہ ہے کہ یکرینی راشت پتی کے سلحکار نے روس کے خلاف سیدھی چہتابنی جاری کر دی ہے جس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یکرین کی سیمہ سے لگی روسی علاقوں میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جو کلپنا سے پرے ہے آخر کس طرف ہے ایلسٹو فیچ کا اشارہ اسے بندوار سمجھئے پہلا سنکیت روس کے سیمہ برتی شیطر میں ہو سکتا ہے چمتکار شبد کا اشارہ کسی دیویے چمتکار سے جڑا نہیں ہے کیونکہ بارودی وستار سے جڑا ہے نظر اس شیطر پر ہے جہاں سے روسی فورس کا ڈپلائیمنٹ یکرین کے اندر ہو رہا ہے اس چمتکار کا سیدھا مطلب ہے یکرینی فورس نے اب تک جیسے بیلگوروڈ میں روسی سینٹھکانے کو نفصان پہنچایا ہے ٹھیک ویسے ہی اب سیمہ برتی رہیش علاقے میں بھی یکرینی ہتھیاروں کی ضرمے ہو سکتے ہیں یعنی اب بچاب کی رنیتی نہیں بلکہ آکرمنٹ کی رنیتی پر عمل ہوگا لیکن کیسے اسے بھی سمجھئے روسی فورس نے یکرین میں داخل ہو کر اٹیک کیا روسی فورس کے داخل ہونے سے یکرینی فورس ڈیفنسیو مدرہ میں رہی روس نے گھاتک ہتھیاروں کے دم پر یکرین کو بڑا نقصان پہنچایا لیکن جنگ آگے بھری تو روسی سینہ کو بھاری نقصان پہنچا روسی سینہ کمزور ہوئی تو یکرینی سینہ نے رنیتی بدل کر حملے کا پلان تیار کر لیا یعنی جس طرح یکرینی فورس نے بیلگ روڈ میں روسی فورس کی ٹھکانوں کو رشانہ بنایا ٹھیک ویسے ہی روس کی سٹریٹیجی کو اپنا کر یکرینی فورس اب سیما برتی رہیشی علاقوں میں وارود برسانی کی تیاری کر چکی ہے لیکن اس پلان کے زمین پر اترنے تک سنکیتوں میں باندھ کر رکھا گیا ہے اب دیکھیں دوسرا سنکیت روس کی کئی ٹکڑیوں میں 20 فیصدی سینک بچیں یہ خلاصہ روس نے نہیں کیا لیکن یکرین کے پریزنٹ آفیس تک روسی فورس کے حالاتوں کی پوری ریپورٹ پہنچ چکی ہے اور ممکن ہے کہ انہی ریپورٹس کی بدولت یکرین نے اگلی رنڈیتی کو بنایا ہو تاکہ جو حالات یکرین پر بنے ہیں اس میں روس کو نقصان پہنچا کر جوابی کاروائی دکھائی جا سکے آخر ایسا ہوگا کیسے اسے سمجھئے روس کی ریزرپ ٹکڑیوں میں سینکو کی سنکھیا گھٹ گئی ہے روس زیادہ تر سیرک یکرین کے آپریشن میں کھو چکا ہے یکرین کے اندرونی مورچے پر چیچن لڑا کے مورچہ سنبھال رہے ہیں لیکن روس کے سیمہ ورطی شطروں میں سینکو کی سنکھیا کم ہو گئی ہے اس لئے یکرین کو جوابی کاروائی کے تحت روس کو نقصان پہنچانے کا معکل موقع دکھ رہا ہے یعنی روس کے خلاف ایک طرح سے دھمکی جاری کی گئی ہے لیکن اسے لچھے دار شبدوں کی کوٹ ورڈ میں لپیٹ کر پروسہ گیا ہے اس لئے اس دھمکی کی گمبھیرتا کو محسوس نہیں کیا گیا ہے پر اب اسے گمبھیرتا سے لینا روس کے لیے ضروری ہے اور مجبوری بھی ہے اس کے علاوہ بیان سے ملا تیسرا سنکیت آشنکہ کی پشتی کرتا ہے کیا ہے تیسرا سنکیت دیکھئے بہت جلد یا بعد میں روس کو جواب ملنا تیر اس اشارے کو سمجھا جائے تو یکرینی فورس کو مل رہی ہتھیاروں کی بھاری مدد کی صدی ساف ہوتی ہے امریکہ اور نیٹو دیشوں سے مل رہی ہتھیاروں اور آردھک مدد کا دائرہ کتنا بڑا ہے اسے اسی دھمکی سے سمجھا دیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ روسی ہتھیاروں کی مقابلے یکرین کو ملے ہتھیار جنگی میدان میں تباہی مچانے کے لیے بیتاب ہیں یکرین کو امریکہ سے ملے ہتھیار صرف بچاف کے لیے نہیں ہیں بلکن ہتھیاروں سے اب یکرینی فورس روس پر اٹیک کی تیاری میں ہیں بہت جلد یکرینی سینک روس کی سیمہ میں داخل ہو کر حملہ کر سکتے ہیں اگر یکرینی انٹیلیجنس کو ماکول محول نہیں لگتا ہے تو فیلحال ہی یہ اٹیک رکے گا لیکن بھوش میں ضرور ہوگا مطلب صاف ہے کہ اب یکرین روس جنگ کیا حالات پوری طرح سے بدل رہے ہیں اب تک روس آفنسیو تھا اور یکرین دیفنسیو لیکن اب آفنسیو روس کو اپنے حملوں سے یکرین نے دہلانی کی پوری تیاری کر لی ہے جس کا خلاصہ محض ایک بیان میں ہو گیا ہے بیورو ریپورٹ شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار